موسیقی ناظرین آداب نظامت فاصلاتِ تعلیم مولانا ازاد نیشنل اردو انویسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے یہ پروگرام بھی اسلامیات سالس اوم کے ان طلبہ و طالبات کے لئے ہے جنہوں نے علوم و فنون میں مسلمانوں کی خدمات کے پرچے کو منتخب کیا ہے اور آج کے سبق میں ہمارے گفتگو کا موضوع ہے فن خطاتی میں یاقوت مستعصیمی کی خدمات ناظرین آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے فن خطاتی کی تعریف فن خطاتی کی تاریخ اور فن خطاتی میں یاقوت مستعصیمی کی خدمات فنون لطیفہ انسانی جذبات کو دوسروں تک پہنچانے کا ایک بہترین راستہ ہے فنون لطیفہ سے مراد جذبات کا اظہار ہے اور دل کو چھو جانے والی کسی تخلیق کا جنم لینا ہے جس میں مسوری، خطاتی، موسیقی، نکاشی و گلکاری، پینٹنگ، رقص و عدب اور شعر کا شمار ہوتا ہے حروف کو خوبصورت انداز میں لکھنے کا فن خطاتی کہلاتا ہے فن خطاتی اسلامی تہذیب و ثقافت کا اہم ترین مظہر ہے یہ ایک ایسا فن ہے جو خوبصورت و دلنشین الفاظ کی صورت کینوس پر اجاگر کر لوگوں کے دلوں کو موہ لیتا ہے الفاظ میں ایسے رنگ بھر جاتے ہیں کہ انسان دیکھ کر حیرز زدہ رہ جائے اللہ تعالیٰ نے اپنی نازل کردہ آخری کتاب قرآن کریم میں پہلی وحی میں اقراء کے بعد علم بالقلم کے الفاظ کے ذریعے قلم و کتابت کا حوالہ دے کر انسانوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ لکھنے کی بھی ترغیب دی ہے چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی ہونے کے باوجود امت کے افراد کو صاف سترہ اور خوشخط لکھنے کی ترغیب دیتے تھے علامہ بلازری نے فتوح البلدان میں لکھا ہے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کے سلسلے میں سیاہی کو گاڑا رکھنے باہ کو پورا لکھنے سین کو کھینچ کر اور میم کو گول بنانے کی ہدایت فرمائی تھی فن کی حیثیت سے خطاتی کا آغاز قرآن پاک کے کتابت کے نتیجے میں ہوا اسلام سے پہلے کلام کو حسن جمال کے ساتھ لکھنے کا رواج کسی بھی تہذیب یافتہ قوم میں موجود نہیں تھا نہ ہی انہوں نے کتابت اور خط کی تزعین پر اتنی توجہ دی جتنی مسلمانوں نے دی اسلامی خطاتی کو ایک قسم کے روحانی فن کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے دنیا بھر میں پائے جانے والی خطاتی کی دیگر اقسام کے مقابلے میں اسلامی خطاتی ایک خاص ظاہری شکل رکھتی ہے مزید یہ کی خطاتی تاریخ اور اسلامی تہذیب کی تنوہ کی حکاسے کرتی ہے اس میں عربی، عثمانی، فارسی اور ہندوستانی خطاتی شامل ہیں اسلامی خطاتی کی دو اہم شاخیں ہیں کوفی اور نسک دونوں میں مزید شاخیں اور علاقائی اثرات پائے جاتے ہیں جن میں خطے کوفی، خطے نسک، خطے ثلث، خطے مغربی، خطے رقع، خطے دیوانی، خطے تعلیق، خطے اجازہ، خطے نسک تعلیق اور خطے طغرہ شامل ہیں روایتی خطاتی کی مثالیں تمام اسلامی دنیا کی مساجد کے اندرونی اور بیرونی حصوں کے ساتھ ساتھ کعبہ کے کسوہ پر دیکھی جا سکتی ہے جو خوبصورت اور حیرت انگیز نظارہ پیش کرتی ہے کعبہ پر لکھی ہوئی اسکرپٹ جو ستہ کو سجاتی ہے اسلامی عقیدے کی نمائندگی کرتی ہے اور قرآن کا الہی پیغام دیتی ہے مزید یہ کہ اثری خطاتی، عربی زبان کی روحانیت اور جمالی جہد کو حروف کے شکل دکھا کر منفرد انداز میں پیش کرتی ہے نوی و دسویں صدی اسوی میں ایرانی خطات ابن مقلہ نے خطاتی کے چھے انواع کے تخلیق کی جن میں محقق، ریحان، سلس، نسخ، دیوانی اور رقا شامل تھے یہ قسم اسلامی تاریخ میں چار صدیوں تک عام تھی تیرہویں صدی اسوی میں حسن کاتب نے نسخ اور رقا کے اسلوب کو ملا کر اسلامی خطاتی میں ایک نئی سنف ایجاد کی جس کا نام تعلیق پڑا چودہویں صدی اسوی میں میر علی تبریزی نے اپنے وقت کے دو اہم رسم الخط یعنی نسخ اور تعلیق کو ملایا اور ایک نیا خطاتی انداز تخلیق کیا جسے نس تعلیق کہا جاتا ہے پچھلے چھے سو سالوں میں نس تعلیق میں اردو، فارسی اور عربی رسم الخط لکھنے کا رواج رہا ہے مسلم خطاتوں نے اپنی صلاحیتوں کی نمائش کے لیے ایک تختی میں ایک سے زائد خطوط کا استعمال کیا نیز ان میں باریکیاں اور نزاکتیں پیدا کی جس سے فن میں مزید نکھار پیدا ہوا اور یہ فن حسن جمال و کمال اور تخلیق و ارتقاء کے منازل تہہ کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا بعد کے خطاتوں نے اس فن میں نقش و نگار کو شامل کرتے ہوئے منقش خطاتی کی طرف قدم بڑھائے انہوں نے ایسے فنپارے تحریر کیے جو گلکاری، نقاشی اور خطاتی کا امتزاج تھے ان خطوط کو دیکھنے سے ان میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا تھا کہ یہ فنپارے خطاتی کے زمرے میں داخل ہوں گے یا نقاشی کے صف میں مسلم خطاتوں کی دلچسپی یہی نہیں رکی بلکہ انہوں نے اس سے آگے بڑھ کر حروف کو تصویر کی شک لاتا کی اور اس انداز سے خطاتی کی کہ دیکھنے والے کو پہلی نظر میں فنپارے میں کسی پرندے، پھل، درخت، قندیل یا کشتی وغیرہ کی شکل نظر آتی تھی جس میں غور کرنے سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ قرآن کی ایک آیت ہے یا حدیث کا کوئی ٹکڑا یا پھر اقوالِ ذری میں سے کسی کا قول ہے اسی کمال نے اسلامی تاریخ میں فن خطاتی کو بامِ اروج تک پہنچا دیا ویسے تو کہنوس پر قوض قضا کے رنگ بکھیرنے والوں کی کسی دور میں کمی نہیں رہی لیکن اسلام کے ابتدائی زمانے میں جن خطاتوں نے اسلامی تاریخ میں اپنا مقام بنایا اور خطوت کو مزین و آراستہ کیا ان میں ابن مقلخ، ابن البواب اور یاقود مستعصمی کے نام قابل ذکر ہیں یاقود مستعصمی کا پورا نام ابو المجد جمال الدین ابن عبداللہ الموصولی یاقود تھا آپ ایک رومی غلام تھے جنہیں آخری عباسی خلیفہ مستعصم باللہ نے خریدا تھا اور اسی نسبت سے مستعصمی کہلاتے تھے ابتدائی تعلیم مدرسہ مستنصریہ میں صفی الدین عبدالمومن سے حاصل کی نیز بچپن سے ہی کتابت کا شوق تھا جس کے تعلیم مشہور خاتون خطات شہدہ ابن الباری اور ابن الحبیب سے لی جو ابن البواب کے تلامزہ میں شامل تھے آپ نے بہت جلد خطاتی میں مہارت حاصل کر لی مستعصم باللہ کے قرب اور ان کی خواہش کے مطابق آپ کو شاہی کتب خانے کا نازم منتخب کر دیا گیا جس سے حصول علم میں آپ کی دلچسپی اور بھی زیادہ بڑھ گئی آپ نے وہاں پڑھائے جانے والے اکثر علوم میں مہارت بہم پہنچائی نیز کئی کتابیں بھی تصنیف کی جن میں اخبار و اشعار اسرار الحکمہ اور افلاتون کے جمع کردہ قوال شامل ہیں آپ کاتب کے ساتھ ساتھ ایک عدیب شاعر اور حکیم بھی تھے خطاتی سے اس قدر شغف تھا کہ گزشتہ تمام خطاتوں کی سیرت کا مطالعہ کرتے رہتے اور ان کی خطاتی کے طریقوں پر غور کرتے جس کے نتیجے میں آپ کے اندر کی خطاتی دن بدن نکھرتی گئی اور آپ نے اپنے فن میں اس قدر عروج حاصل کر لیا کہ خطاتی کو خوبصورت اور مزین طریقے سے پیش کرنے میں اپنے تمام پیشروں اور آنے والوں پر سبقت لے گئے آپ کی شہرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب کسی خط کی تعریف کرنی ہوتی تو لوگ کہتے کہ یہ غیاقوتی خط ہے اسی نسبت سے آپ کو قبلت القتاب کا لقب ملا یاقوت مستعصمی نے عربی رسم الخط کے چھے بنیادی خطاتی طرزوں کو اختیار کیا اور ابن البواب کے مقررہ کردہ ان چھے رسم الخط کو بہتر بنایا اس زمانے میں خط نسک کو لکھنے کا سیدھا سا انداز رائش تھا یاقوت مستعصمی نے ابن مقلہ کے اس انداز کو اور بہتر بناتے ہوئے قلم کی ترچھے کٹ پر زور دے کر خط کو نئی جہد دی جس کے نتیجے میں ایک زیادہ خوبصورت رسم الخط وجود میں آیا اس کے علاوہ نقطوں کے ساتھ متناسب پہمائش کے طریقے کار کو مزید منظم کیا آپ نے خط کی تجمیل و تزعین میں لا زوال شہرت حاصل کی اور ساتھی لکھنے کے انداز میں بھی نتنے طریقے ایجاد کیے جو آگے چل کر خط یاقوتی کہلائے یاقوت نے عرب اور غیر عرب دونوں طلبہ کو خطاتی سکھائی آپ کے سب سے مشہور طالب علموں میں احمد بن سہروردی اور یحیاء صوفی کے نام شامل ہیں آپ نے خطاتی کا ایک اسکول بھی قائم کیا جس کی ترکی اور فارسی خطاتوں نے آنے والے کئی بھرسوں تک پیروی کی مہرخین ان فرکانور ہیں یاقوت مستعصمی کے بعد والوں کے لیے اس کو عصوہ قرار دیا یاقوت اپنے کام میں اس قدر پرازم تھے کہ سکوت بغداد کے زمانے میں منگولوں سے بچنے کے لیے آپ نے ایک مسجد کے مینار میں پناہ لی تاکہ اپنی خطاتی کی مشک کو پورا کر سکیں جبکہ شہر میں تباہی مچی ہوئی تھی اسی زمانے میں آپ نے قرآن مجید لکھنے کی طرف توجہ مبزول کی اور قرآن کے چار سو سے زائد نسخے کی کتابت کی جو اس وقت ایک بہت بڑا اعزاز تھا یاقوت نے قرآن مجید کے علاوہ نیز دیوان شہر و رسائل کی بھی کتابت کی ہے ان کے خطاتی کے شہپاروں میں مختلف نمونے قاہرہ استمبول اور پیرس کے عجائب گھر میں موجود ہیں جن میں قرآن مجید دیوان شہر و رسائل کے نسخے بھی شامل ہیں یاقوت کی وفات 1299 میں بغداد میں ہوئی طلبہ آج کے سبق سے ہمیں اسلامی اہد میں فن خطاتی کی تاریخ اور اس فن میں مسلمانوں کی خدمات کی تاریخ سے واقفیت ہوئی لیز ہم نے یہ بھی جانا کہ یاقوت مستعسمی قرون مستع کے سب سے مشہور خطاتوں میں سے ایک تھے جنہوں نے قرآن کی آیات و اقوال ذرنی کو مساجد کی دیواروں اور محرابوں پر مزین کیا انہوں نے کتابت کے مختلف طریقوں کو ایجاد کیا اور نئے طریقے کتابت سے روشناز بھی کرایا عزیز طلبہ آپ اس موضوع پر مزید معلومات کے لیے اسکرین پر دی گئی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے اسکرین پر دیئے گئے پتے پر رابطہ کر سکتے ہیں آج کے سبق میں اتنا ہی اگلے سبق میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے دیجئے اجازت آدھاب مزید معلومات کے لیے مزید معلومات کے لیے